اسلام علیکم اسلام سے اور اسلام کے دو بنیادی سرچشم قرآن و حدیث سے رشتہ کس قدر کمزور ہے وہ محتاج اظہار نہیں ہے اسی لئے آج امت مسلمہ عالمی سطح پر بے وزن ہو کر رہ گئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو قرآن و حدیث سے جوڑا جائے اس کا تعلق اسلام سے مستقیم کیا جائے ہندوستانی حالات کے پس منظر میں ہمارے بزرگوں اور اکابر قوم نے خوب سونچ کر دینی مدرسوں کو قائم کرنا شروع کیا الحمدللہ آج اس کا نیٹورک پھیل چکا ہے اور جگہ جگہ دینی ادارے قائم ہو چکی ہیں جس کا عظیم فائدہ مرتب ہو رہا ہے مدرسہ عربیہ قادم الاسلام اتاپور حیدراباد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو دو ہزار نو سے طلبہ اور طالبات کو زیور تعلیم سے آرستہ کر رہا ہے اور الحمدللہ ترقی کے جانب سفر کر رہا ہے مدرسہ ایک کرائی کی ملکیت میں قائم ہے مدرسے کے لیے ایک سو پچاس گز زمین قریدی جا رہی ہے جس کی قیمت چھتیس لاکھ روپے ہے مدرسے کے ذمہ داروں نے چھبیس لاکھ روپے ادا کر دیئے ہیں باقی دس لاکھ روپے کے لیے اہلِ قیر حضرات سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے ناظرین اس مدرسے میں دو سو سے زائد طلبہ اور طالبات علم حاصل کر رہے ہیں سو سے زائد طلبہ اور طالبات کو تعام اور رہنے کا مفت انتظام ہے ان کا ایک آنڈ نمبر ہے 867810110011619 بینک آف انڈیا اتھاپور برانچ مزید تفسیرات کے لیے ان نمبرات پر رب پیدا کر سکتے ہیں مدرسے کا ٹیلی فون نمبر ہے 0402401226 موبائل نمبر ہے 965229219 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ علاقہ اس جگہ کا نام گولنڈ سپننگ ہے یہاں پر ڈیر سوگر زمین مسجد اور مدرسے کے لیے ہمارے کمیٹی کے حضرات نے خریدا ہے جس میں 26 لاگ روپے ادا کر چکے ہیں اور 10 لاگ روپے باقی ہیں ایک کے واسطے ایک مہنے کا ٹائم ہے اور آپ تمام لوگوں سے درخواستہ ہے گزارش ہے کہ اداری کی بھرپورت دعاون کریں اور یہ مدرسہ عربیہ خادم علیہ السلام خاجہ نقر اتتاپور جہاں پر تقریباً دو سو طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں ہوسٹل میں الحمدللہ سو طلبہ دارڑ اقامہ میں مقیم ہیں اور انیس اساتزہ عمالہ اور کانکنان خدمت انجام دیتے ہیں یہ ادارہ فقیح العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہوں آل انڈیا مسلم رسول اللہ بورٹ کے جو سیکریٹی ہیں ان کے زیر سر پرستی میں چل رہا ہے اور ان کی نگرانی جناب محترم جیسی پیتا جدین صاحب لوکا یکتہ کر رہے ہیں الحمدللہ تقریباً دس سال سے ادارہ خاجہ نگرہ تاپور میں ایک کرائے کے مکان پر چل رہا ہے اور بڑی دقت پریشانی دشواری ہونے کے وجہ سے ہمارے جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں صدر صاحب ہیں سیکریٹی صاحب ہیں اور محترم جناب تاج الدین صاحب جو اس ادارے کے نگران ہیں ان کے مشورے سے یہ زمین خریدی جا رہی ہے جس میں تقریباً چھبیس لاگ روپے ادا کر چکے ہیں اور دس لاگ روپے باقی ہیں آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس ادارے کے لیے بھرپور تعاون کریں یہاں پر یہ ہے کہ انشاءاللہ نیچے کی حصہ مسجد جو آزباز اطراف لوگ کی نماز پڑھ سکے اور اوپر کے حصے میں بچوں کا تعلیم کا اور رہنے سانے کی انتظام کیا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محلتوں کو کوششوں کو قبول فرمائیں اور جو لوگ جس اعتبار سے بھی تعاون کرتے ہیں انہیں دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلاتا فرمائیں جزاکاللہ خیر